کاش دہلیز محمد پہ بیچونا ہوتا ناظرین کرام اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جسے لحسن کہا جاتا ہے گارلک کہا جاتا ہے اس کے فوائد اور اس کے نقصانات اور اس کا طریقہ استعمال آج ہم اس پر ہم بات کریں گے قدر کرام ویسے تو لحسن ہمارے ہاں کھانوں میں استعمال ہوتا ہی ہے لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اس کے فوائد سے اب تک بھی نعاشنا ہیں اور اس کے فوائد انہیں معلومی نہیں ہیں اگر بہت سے لوگ ہیں جن کو اس کے فوائد کا تو علم ہے لیکن اس کے نقصانات کا علم نہیں ہے کہ وہ یقیناً اس کے نقصانات بھی ہیں ہر ایک چیز کے جو ہے وہ دو رخ ہوتے ہیں ایک رخ جو ہے وہ یقیناً نقصان کا بھی ہے لیکن عدن کرام اس کے فوائد جو ہے وہ زیادہ ہیں بنسبت نقصانات کے عدن کرام اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نعمت کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں بھی کیا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا وَفُومِهَا اس کو کہتے ہیں وَفُومِهَا اور اس کو پنجاب کے لوگ اور میرپور کے لوگ اس کو دھوم کہتے ہیں لحسن کہتے ہیں نشمگارلک کہتے ہیں تو اس کا ذکر اللہ کریم نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے اسی طرح احادیثِ طیبات میں بھی اس کا ذکر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھا لحسن کچھا پیاس پھا کر مسجد میں نہ آؤ تو اب وہ بھی ہمارے ذہن کے اندر موجود ہے تاکہ کیونکہ اس سے جو ہے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم نے لحسن استعمال بھی کرنا ہے اس کے حواید کو بھی حاصل کرنا ہے اور بہت سی ایسی بیماریاں جو آج کے معاشرے میں ایک سمجھے ہیں کہ ایسی بیماری جو جان لیوہ ثابت ہو رہی ہیں سبحان اللہ اس سے نجات کے لیے یہ بہترین غزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرح سے دیکھیں سب سے خطرناک مرز کون سا کہلاتا ہے دور حاضر کے اندر کینسر کا مرز ہے البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں البرکہ ویلت فیر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورتمندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سرانجام دے رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ، آپ کی زکاة، اتیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے مہانہ دور ٹو دور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے سپیشل فوڈ پیکس سہر و افطار کا احتمام کیا جاتا ہے آپ بھی اپنے زکاة البرکہ ٹرسٹ کو دیجئے رابطہ کیجئے زیرو ون ٹو ون ڈبل سکس ڈبل سیون ڈبل سیون ڈبل سیون ڈبل سیون ڈبل نائن اللہ تعالیٰ نے کینسر کا علاج بھی اس کے اندر رکھا ہے سبحان اللہ کیونکہ حدیث مبارکہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا مَا انزل اللہ دعاً اللہ کریم نے کوئی بیماری نہیں اتاری کہ اس کے ساتھ اس کا علاج نہ اتارا ہو کوئی بیماری ایسا پیدا نہیں کی کہ جس کے ساتھ اس کا علاج نہ اتارا ہو سبحان اللہ تو کینسر کا علاج بھی اس کے اندر موجود ہے اور آج جو سب سے بڑی بیماری آج ہارٹ پیشن بڑھ رہے ہیں دیکھیں آج ہارٹ کے پیشن کتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں کتنے زیادہ لوگ ہیں جو آپ کو ہر گھر کے اندر ایک جو ہے وہ بندہ آپ کو ہارٹ کا پیشن نظر آتا ہے اور شگر کے پیشن نظر آتے ہیں اسی طریقے سے کتنی کے امراض کا شکار لوگ کو نظر آتے ہیں اسی طریقے سے بلاڈر پشاپ کی تکلیف کے شکایت کرنے والے نظر آتے ہیں جگر کی کمزوری میدے کی کمزوری حازمے کی خرابی یہ عمومی طور پر کے جو بیماریاں ہیں اس کا علاج اس کے اندر موجود ہے سبحان اللہ تو نادرین کرام ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا استعمال جب کرنے پہ آتے ہیں تو کنٹینیس پہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی طریقہ غلط ہے ہم نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے کس مرض کیلئے کیسے استعمال کرتا ہے آج اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے نظرین کرام دیکھیں اگر آپ ہارٹ پیشن ہیں اگر آپ کو ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کی ہارٹ سرجری ہونے والی آپ اس سے پہلے یہ استعمال کرنا شروع کر دیں اس کا طریقہ استعمال میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ صبح نہار ایک جوہ لہسن لے لیں اچھا لہسن جو ہے دیکھیں اس میں آج کل چائنیز لہسن بھی آتے ہیں چائنیز لہسن جو ہے وہ جسامت کے اندر تو بڑے موٹے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کھوگلے ہوتے ہیں ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی ان کے اندر غزائیت نہیں ہوتی ہے ان کے اندر جو سلفر کا مادہ ہے وہ کم ہوتا ہے